کورونا کی وبا کے سبب ایک بڑے شہر میں ان کی نوکری ختم ہو گئی اس کے بعد بھی کانا رام چار ماہ تک ملازمت کی تلاش کرتے رہے جس کے بعد وہ راجستان کے دہی علاقے میں اپنے گھر واپس لوٹ آئے ادھے پور میں ایک مقامی تنظیم کم دورانیے کے کورسز کرا رہی تھی یہ سنتے ہی انہوں نے بھی درزی کا کورس کرنے کا فیصلہ کیا میڈم میں لوک ڈاؤن سے پہلے صورت میں کام کرتا تھا گرینائٹ کا فیکٹری پہ دو ہزار بارہ سے میڈم تو ریکھ دیم لوک ڈاؤن ہوا تو سب سیل ہو گئے تھی بوڈر سیل ہو گئے تھی اور بولا کہ جہاں ہے وہاں ہی رکو ایسے مہدی جی نے بولا تھا کسی کے ادھر ادھر جانے وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے روڈ پہ تو کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا تھا وہ جہاں ہیں وہاں رکو باہر مار نکل دے تو پولیس والے دینڈے مارتے تھے گاراسیا کو پتا چلا کہ پتھر کاٹنے کے سبب وہ بیمار ہو گئے ہیں انہیں پھپڑوں کی بیماری ہو گئی ہے جسے سلیکوسس کہا جاتا ہے یہ ایک اور وجہ تھی کہ انہوں نے درزی بننے کا فیصلہ کیا آجیوکا کی سٹپ اکیڈمی میں وہ ایک مہینے کا کورس ایک ہزار بھارتی روپوں میں کر رہی ہیں جو گیارہ یورو کے قریب بنتے ہیں رہائش اور خوراک بھی اس میں شامل ہے یہ ایک ایڈمی حجام کا کورس بھی کراتی ہے اور بچھلی کا ابتدائی کام بھی سکھاتی ہے جن میں گھر کی بچھلی موبائل اور گاڑیوں کی وائرنگ کی رپیرنگ وغیرہ شامل ہے تربیت حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ واپس اپنے گاؤن لوٹ جاتے ہیں اسکول کے ڈائریکٹر سنجد چطورہ کہتے ہیں کہ مہاجر ورکرز کی واپسی دہی مرشد کے لیے خوشکن خبر ہے ہم لوگوں نے کچھ ہزار سے زیادہ یوت کو آفٹر کوویڈ ٹرینڈ کر دیا کیونکہ کافی بڑی سنکھہ میں لوگوں کو یہاں لوکلی کام بھی مل رہا ہے اور جو شاپس اوپن ہو رہے ہیں اس سے ان کو گراہک بھی مل رہے ہیں یہ ادارہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جو ایسے افراد کو مزید تربیت دیتی ہے مثال کے طور پر اس تعمیراتی جگہ پر انہیں مشورہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ اپنی ٹریننگ ایک سال کی عرصے میں مکمل کرتے ہیں گاؤں میں زندگی کچھ سخت تو ہے مگر تیج آرام پھر بھی خوش رہتے ہیں وہ کام کی جگہ سے پیدل ہی گھر آ جا سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں کانا آرام گارسیہ کی ایک مہینے کی تربیت ختم ہونے کو ہے وہ اپنے علاقے میں ایسے درزی دیکھ رہے ہیں جو انہیں کام دے سکیں وہ امید کر رہے ہیں کہ کسی بڑے شہر واپس جانے کی بجائے اب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکیں گے ایک مقامی درزی کی دکان پر جانے کا فائدہ ہوا اس کے مالک نے ان سے پوچھا کہ آیا وہ سوٹ سی سکتے ہیں کانا آرام اپنی صلاحیت ثابت کرنے کو تیار ہیں دکان کے مالک نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی تربیت مکمل کر کے آئیں تو وہ انہیں کام دے گا کانا آرام امید کی یہ خبر اپنی بیوی اور چھے بچوں کو سنانے کو بے تاب ہیں لوگ ٹاؤن کے آغاز کے ایک سال بعد زیادہ تر مہاجر ورکرز کا بھارتی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں رہا انہیں کھوئی ہوئی ملازمتوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملی لیکن کورونا کی وبا دہی موشت میں بہتری کی امید لے کر ضرور آئی ہے موسیقا